اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں حاضر ہوں آج فورت انگلیش لینگوز کلاس کے ساتھ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایبسٹریکٹ ناؤن لیکن کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا ضرور کا ہوں گی کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ آپ میری ویڈیوز کو حاصل کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہم نے ناؤنز کی ٹائپ سٹارٹ کی تھی لاسٹ کلاس میں اور کانکریٹ ناؤن کیا تھا جو کہ کومن اور پروپر ناؤنز ہوتے ہیں آج ہم نیکسٹ ٹائپ ناؤن کی کریں گے جو کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کہلاتی ہے ایبسٹریکٹ ناؤن اصل میں کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں کوئی خصوصیت ہوتی ہے کوئی خوبی ہوتی ہے اور ہمارے مائنڈ کا سٹیٹ ہوتا ہے جو کہ کانکریٹ ناؤن سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کانکریٹ ناؤن کوئی اوبجیکٹ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تچ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں سمیل کر سکتے ہیں اپنی سینسز کو یوز کر کے جبکہ ایبسٹریکٹ ناؤن کانکریٹ ناؤن سے مختلف ہوتا ہے کچھ ایگزامپلز ایبسٹریکٹ ناؤن کے آپ کے سامنے ہیں لیبرٹی، اینگر، فریڈیم، لاو، جنڈراسیٹی، چیریٹی اور ڈیموکریسی اگر آپ ان سب ایگزامپلز کو دیکھیں تو یہ سب ایگزامپلز انٹینجیبل ہیں ان کا کچھ ایسا وجود نہیں ہے کہ ان کو ٹچ کیا جا سکے یہ اپوزٹ ہوتے ہیں کانکریٹ ناؤن کے جو کہ کامن اور پروپر ناؤن ہیں کیسے کانکریٹ ناؤن کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کو ہم اپنی سینسز کے ذریعے نحسوس کر سکتے ہیں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں سن سکتے ہیں لیکن ایبسٹریکٹ ناؤن جس ایسے کانسپٹ ہیں کچھ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں آئیڈیاز ہیں کچھ خوبیاں ہیں کوالٹیز ہیں اور فیلنگز ہیں یہاں پر کچھ ہیڈنگز ہیں جو کہ اس ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہیں شامل ہیں جیسے کہ فیلنگز سٹیٹس ایموشنز کوالٹیز کونسپٹین مویمانwu مویمانسز هیڈیز نصی ایسے کچھ کچھ ایگسامپلز پہاکσiels گ چھ ٹپریر پیریہ قریب ٹرس پہناkov ہیپسچ ناؤن چیر گھر نوزがیٹz ناؤن لکشوری ایموشنز ہیان ہیڈ جوی گیف سورو کوریز چی highs پیشن نظی کہ存ی ہمارے پاس democracy, moments, birthday, childhood, marriage, career, death جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ سب headings abstract noun میں آتی ہیں اور یہ سب کی سب ہماری feelings ہیں, ideas ہیں, state of mind ہیں ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں جس کو سنا جا سکے سنگا جا سکے, دیکھا جا سکے یہ intangible ہیں, یہ abstract noun ہیں جو کہ opposite ہوتے ہیں common proper کے جو کہ opposite ہوتے ہیں concrete nouns کے اب ہمارے پاس ایک contrast ہے abstract noun اور concrete noun میں جیسے کہ abstract noun luxury ہے جو کہ ہماری اسائشیں ہیں زندگی کی وہ ایک ہماری feeling ہے لیکن ان اسائشوں کے لیے کوئی چیز جو use ہوتی ہے جیسے کہ silk تو وہ ہے concrete noun اسی طرح success یہ ہمارا ایک احساس ہے اور یہ ملتی ہے money سے پیسے سے جو کہ ایک concrete noun energy abstract noun اور gas concrete noun friendship abstract noun اور friend جو کہ ہے concrete noun luck ہے ہمارا abstract noun اور ہرس شو یہ concrete noun similarly love is abstract noun and kiss is concrete noun لیکن ایک confusion ہے abstract noun میں کچھ sentences ایسے ہوتے ہیں جہاں پر abstract noun as a verb use ہو رہا ہوتا ہے تو sentence کی structure پر بہت depend کرتا ہے جیسا کہ example ہے the night was shrouded in fear یہاں پر اگر ہم fear کو لیں تو یہ ایسا احساس ہے یہاں پر جس کو نہ ہم سنگ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اس لیے یہ ہے abstract noun لیکن دوسرے مثال میں اب I fear that night یہاں پر fear as action use ہو رہا ہے ایک کام کے لیے use ہو رہا ہے so یہ ہے یہاں پر action verb تو یہاں پر fear ہوگا verb نہ کہ abstract noun یہ کچھ مثالیں ہیں ہمارے سامنے abstract noun کی آپ ان کو ضرورید کیجئے گا اس سے آپ کے vocabulary increase ہوگی اور knowledge increase ہوگا سب کو سمجھنے کے بعد quiz کو attempt کیجئے online quiz ہے solve کرنے کے بعد اس کا screen shot لیں اور انگلیش google class جو آپ جوائن کر چکے ہوئے ہیں وہاں پر attach کریں تاکہ میں grading کر سکوں اگر اب تک آپ نے انگلیش language class جوائن نہیں کی تو کائنڈی اس code کے ساتھ اس class code کے ساتھ انگلیش language class جوائن کر لیں تاکہ آپ کو regular lessons مل سکیں اور assignments مل سکیں اور آپ وہاں پر submit کر آئیں تاکہ اس کی proof reading ہو اور آپ کی grading کی جا سکیں اسی طرح ہماری maths کے language classes sorry math کے classes ہیں جو کہ every week saturday کو ہوتی ہیں اس کا code یہاں پر دیا ہوا ہے آپ math classes join کرو یہ starting concept سے beginning سے start کی گئی ہیں تاکہ math کے concepts clear کیا جا سکیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی آپ سے hope آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی clearly سمجھ آئی ہوگی kindly میری ویڈیوز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو میرا مقصد ہے lockdown میں زیادہ سے زیادہ knowledge concept clarification لوگوں تک پہنچانا اس میں ہم کامیاب ہو سکیں آپ سب کا بہت شکریہ اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ